ملکم ناتنی پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اسنین بھادستان رشک صاحب ہمارے صاحب موجود ہے پی ٹی آئی کے ایم پی بھی اسنین صاحب جو ملتان کا الیکشن ہے اس کو بڑا تنقیدی پوائنٹ آف یوسف پی ٹی آئی کو پر آ رہا ہے کہ ملتان میں کیوں ہارے گلانی صاحب کیوں جد گئے اور یوسف زگلانی صاحب کے مقابلے میں ان کی جو بیٹی ہے پرشی صاحب کی بیٹی وہ کیوں ہار گئی ان کے مقابلے میں یار آپ پچھلے اگر الیکشن کے ریزالٹس دیکھیں اس میں پی ایم ایل این کے کانڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے کانڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ تھے اور پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کے کتنے ووٹ تھے تو آپ میں پورا کلیر ہوں کہ اوور آل جو بائی الیکشن ہے اس کا ریزالٹ پی ٹی آئی کی توقع کے مطابق رہا ہے ملتان کا جو الیکشن ہے یہ ہمارے لیے آئے اوپنر ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں پر اپنی کسی کمی کو تاہی کو پورا کرنے تو ہم اس کو ضرور پورا کریں تیرہ جماعتیں سمیت اسٹیبلشمنٹ سمیت الیکشن کمیشن کے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہمارے برانڈ ہیں اور جن کی وجہ سے یہ پارٹی وجود میں ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے اور جو ہمارے الیکشن کے ریزالٹ اپ سیٹ ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لانگ ٹرم پلاننگ میں ایک مصبت رول ادا کریں گے تاکہ ہم آئندہ اپنی ان کمیوں اور کتائیوں کو پورا کریں تاکہ ہم آئندہ اپنی ان کمیوں اور کتائیوں کو پورا کریں